انشاءاللہ محبت جس کی ہوتی ہے انہی کا نام لیتے ہیں زبان پر میر جز سیدنا محمد اور کیا آئے کبھی نہ آئے اللہ ابھی تک کہ تینا کہتو ایسا ہوتا نا تو قسم بھی کھا سکتا ہوں آقا جی سے تیرا میر جو روتا تو خبریں لے کے آتا ہوں اس سک سے اب تک سب کچھ ضائع کیا تینا بس شادیاں تیری کروا دیں اور پیسہ تیرے ہاتھ میں دیتا رہا نہیں پیروں کی طرح موٹا نہیں ہے جیسے پیر ہوتے ہیں جیسے رو پیر بنا دیں گے نا دنیوں میں مساد نہیں ہوگی میں تو نہیں کہتا ہوں انہیں نے مجھے بنایا ہے لیکن قسم کھا سکتا ہوں سچی کہ انہیں نے مجھے بنایا ہے اللہ اور یہ بھی فرما دیا ہے انہاں افتمال جیسے تہلے آیا تھا کیامت تک آئے گا اس لیے طریقت سے باہر باتیں ہوتی ہیں آقا جی طریقت کتابیں ہیں طریقت کے پیر کے نیچے ہیں اور جو مرضی کریں جیس میں سے مجھ کو اٹھا دیا من بس کہاں ہمیں اچھے لگتے ہیں باتیں بتانے ہی پڑتی ہیں تاکہ لوگ مری جاچوسی کریں صحیح ہے یا بندل مار رہا ہے بندل والے بھی ہوتے کبھی ان کے در کبھی ان کے در کبھی دربدر غمِ آش کی تیرا شکریہ کبھی ان کے در کبھی ان کے در کبھی دربدر غمِ آش کی تیرا شکریہ نگاہِ رحمت اچھی ہوئی ہے اگر از کسی کو پتا چلے تو ان کے دامنطن لے پڑ جائے خدا سے کچھ مانگ لے اور ان کو بیچ میں وسیلہ ڈالے کبھی تصور خیار سے آدمی یہ بات کہتا ہے کہ کبھی حقیقت ہوتی ہے اس لیے میں اس وقت کہتا ہوں نگاہِ رحمت اچھی ہوئی ہے اللہ سچ ہے یہ دماغے کی اللہ نکالتی ہے نا بھائیوں کو بتائے اس کا عزاز تم کو بتا دیں گے افت نہ کر لبوں کسی اس کو ہے دل لگی نہیں ان کی لفت منہ نہیں تو کچھ بھی نہیں یہا وقت فرحات آتا نہیں یہا وقت سے اگر آپ اس سے مراد لیں مطلب نکالیں میں جو آپ کے سانے موجود ہوں یہ وقت تم کو قیامت تک شاید نہیں ملے گا نہ کبھی پہلے گا یہ وقت آیا تھا نہ آئندہ آئے گا یہ آقا جی کے معاملے ہیں جس کو جتر سے چاہیں چندیں اس دیا کا جی پر جھوڑ ہو ادنا جی کا جہنم میں بتانی ہے تو بات کا مطلب ہی سمجھیں کہ ہم لوگوں کی کیوں یہ بات کرتا ہے قرآن شریف میں اما بنعمت ربی کا فحد دس رب کی نعمتوں کو ظاہر کرو لیکن اچھی نیت سے لوک راغب ہوں نہیں فقر کی نیت سے میں میاں مٹھو بنوں میاں مٹھو تو میں میں دعا منگی ہے ایسے نہیں منگی ہے لیکن آقا جی نے مجھے میاں مٹھو بنا دیا ہے اس لیے ایک جگہ کہا تا تم جانی ہو جانی اللہ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا دیکھا دھماکہ ہوا یہ دھماکہ ہوتا ہے نا اس کی تفصیل بھائیوں سے پوچھنا آقا جی ان دفعہ خوشی فرمائی ہے بولا لوگ لوگوں کے حساب کتاب سے چھتے ہیں زمانے کے اور تم ہمارے حساب کتاب سے چلتے ہو اللہ یہ کہا جمع کہا تو ان کے حساب کتاب سے چلنا اچھا نہیں ہے ان کی حساب کتاب سے چلنا کبھی تفاق سے بات ہوتی ہے آقا جی سے کرب کا تقاضہ آتا ہے تو پوچھ لیتے ہیں ان کو کسی کا ڈر تو نہیں بتا بھی دیتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں جو میں بات بتاؤں بتا دیا کر جو میں جس سے اجازت نہ دوں وہ نہ کیا کروں اس لئے کوئی بات اگر ایسی ہوتی ان کی اجازت ہوتی میں کہہ دیتا ہوں آقا جی میں تو کسی کا ڈر نہیں ہے اور اگر آقا جی میری سپورٹ میں ہیں اور خدا کی قسم ہیں تو مجھے کسی کا ڈر رہے گا نہیں رہے گا مجھے کیوں ڈر ان نے بڑا کچھ کیا ہے جادو کیے یہ کیے وہ کیے خدا نے ان پر الٹائی ڈالا کہ میرا تیرا دین و دھرم حضرت محمد بس اور آقا جی یہ وہ شما ہے کہ جس میں دھوا نہیں سبحان اللہ یہ وہ شما ہے کہ جس میں دھوا نہیں ہر دم قیال جانا رحمت کا ہے زمانہ ہر دم قیال جانا قرآن شریف میں کہ الرحمان یہ آپ سے پورتیں رحمان کا ان کو کہیں آقا جی قول فصل بھی خبیرا رحمان کا اس سے پوچھو جو رحمان کو جانتا ہے تو رحمان کو کون جانتا ہے قرآن جانتا ہے مر گئے رحمان کو کون جانتا ہے قرآن جانتا ہے قرآن جن تعلیت تعلیت کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ کس موسے بیان ہو عظمت سلطان مدینہ یہ ساری ترخینات آقا جی لیے بنی ہے اگر میں آپ کو پائدہ نہ کرتا ساری کائنات نہ ہوتی یہ آپ کے لئے ہے اس لئے آپ کا پتھر نکر ما پڑا پہاڑ آپ کے لئے ہلا سورج کو پلٹایا جس چیز پہ حکومت کرتے تھے تو مسخر ہو جاتی بنی آپ کے لئے تھی دوسرا نہیں کر سکتا نہ کیا ہے نہ ہوگا اسے آپ نے ایسی مجلد دنیا سنی ہوگی نہ آئندہ ہوگی کوئی ہوگی گا تو ہماری نکل اتارے گا اصلی ادھر ہے تو نکل اصل میں فرق ہوتا ہے نکل اصل میں فرق ہوتا ہے بس بھئی مجھے جنگی چاہتا جانے کو لیکن چلے جانا چاہیے بھائیوں نے حمد دلائی میں کچھ بیمار بھی زیادہ تھا آج تو حمد کی تمہاری تو محبت ہے لیکن میرے اندازہ ہے وہ شاید پک گئی ہے کہ خدای کا سمعتوں سے تمہاری محبت سے آپ لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور کسی بھائی نے خواب بھی دیکھی کہتے ہیں آقا جی کوئی خواب دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھی جاتی ہے آقا جی کہتے ہیں تو ایک بھائی ہے نے کہا میں نے خواب دیکھی آپ ایک ایک سے گرے سے مل رہے ہیں اور ایک چلا گیا آپ اس کے پیچھے بھاگے اس کے پیچھے بھاگے اس کو گرے سے لگایا تو یہ خواب بھی میری ایک بھائی نے کہا تو یہ بڑی اچھی بات ہے کسی تن نے دیکھی تھی ایک خواب تن نے دیکھی تھی قسم نہیں کھانے گا اگر کلان قسم کھا سکتے گی دیکھا دیکھا تو اس نے دیکھی بتاؤ تو میری محبت کا ثبوت تم کو مل گیا اور آپ کی محبت کا ثبوت دیر سے ملے گا کیونکہ انسان جب اچھی رہتے میں لگتا ہے شیطان وسط سے ڈالتا ہے پیچھے لگتا ہے خیالات ڈالتا ہے تو کچھ تجربے کے بعد تم کو مل سے محبت ہوگی اور ضرور ہوگی کیونکہ میری جیسا تم کو نہ پہلے ہوا ہے نہ بعد میں ہوگا یہ میں نہیں کہتا یہ آقا جی نے کہا ہے اللہ آقا جی نے کہا ہے دیکھا یہ آس اچھی ہوتی ہے مجھے دھماکہ ہوتا ہے یہ خدا کی ایک اور نبی کریم کا اختوفہ ہوں میں تمہارے پاس اس لیے کہتا ہوں یہ بھی نبی کریم نے ایسی باتیں کی ہیں تو اس لیے کچھ باتیں کرنی پڑتی ہیں تربیت میں تاکہ اس کا عقیدہ بنے اور جڑے کچھ اس کو نظر آئے تو پھر عقیدہ نظر آنے کے بعد اس کا بہت پکا ہو جاتا ہے واقعہ نبی کریم کو دیکھا نبی کریم ایسے دیکھے تھے اور ایسے بولتے تھے پھر شیخ کو بتائے شیخ دیکھے گا خیالی خواب ہے یا تصور ہے وہ پتہ کر رہتا ہے یا ان کا تقاضی کرم آجا ان سے پوچھ لیتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں اس لیے اتنا بولنا کافی ہے اور مجھے وہی اخیر میں کہتا ہوں کہ وہی بات کہوں جو میرے دل کو لگتی ہے کہ وہ اندر کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ اللہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ